نمشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بانگڑے آپ کا اس کارکرم میں سواگت ہے جس کارکرم کا نام ہے آپ کی فرمائش دوستو آپ کی فرمائش میں میں آج آپ کو بتاؤں گا عام کی کھیتی کے بارے میں تو دوستو کون کون سپرکار کے عام ہوتے ہیں اور انہیں کس موسم میں لگانا چاہیے کیسی مٹی ہونی چاہیے کیا جلوائیوں ہونی چاہیے کیا خات ڈالے اس کے بارے میں آج آپ کو وشتار سے بتاؤں گا تو بہت سارے دوستو جو مجھے میل کے ذریعے پوچھتے ہیں تو ان کا میں سب کا جواب دوں گا میں اور میری ٹیم کے مادہ ہم اس کے ساتھ تو دوستو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جو لوگ ابھی میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان سے نوے دینے کیوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں میل کریں اگر آپ کوئی بھی جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آکے آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں میں ان کا جواب دوں گا تو دوستو چلیے آج میں آپ کو آم کے بارے میں کچھ بتا دوں آم کی کھیتی لیک بھاک پورے دیش میں کی جاتی ہے اور آم بہت ہی میٹھا ہوتا ہے آم کا چار بنایا جاتا ہے اس کی چٹنی بنایا جاتی ہے اس کا جو ہے پناہ بنایا جاتا ہے تو آم کا مہت بھارت میں بہت ہے اور کون کونس پرکار کے آم پائے جاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو بتاتا ہوں کہ کس طرح کی جلوائیوں اور بھومی کی آوشکتہ پڑتی ہے آم کی کھیتی کے لیے کس پرکار کی جلوائیوں پڑتی ہے آم جو ہے بھارت میں ہر جگہ میں پیدا ہوتا ہے آم کی کھیتی ہوتی ہے آم کی کھیتی سمدر تل سے چھے سو میٹر کی اوچائی پر سفلتہ پوروک کی جا سکتی ہے اس کے لیے جو ہمیں تاپمان چاہیے وہ ہے 23.8 سینٹی گریٹ سے لے کر 26.6 دیگری تک تاپمان اتی اتتم ہوتا ہے آم کی کھیتی کرنے کے لیے آپ کو جو ہے کس پرکار کی بھومی چاہیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے اچھی جو بھومی ہوتی ہے وہ ہے دومٹ بھومی تو دوستو دومٹ بھومی میں جو ہے بہت اچھی فصل ہوتی آم کی اس کے لیے ہوا آپ سب میں لگا سکتے ہیں کسی بھی مٹی میں لگا سکتے ہیں لیکن اگر آم کی آپ کو اچھی فصل چاہیے تو یہ مٹی ہونی چاہیے دوستو آم کی کھیتی کے لیے 150 سینٹی میٹر تک ورشہ چاہیے سالانہ تو پریابت ماترہ میں سوری کی روشنی یا اندرتا میں آم کی فصل بہت اچھی ہوتی ہے عملی مٹی میں آم کی فصل بہت اچھی ہوتی ہے کون کون سی پرکار کے آم کب لگائے یہ میں بتاتا ہوں ماہی میں پکنے والی آم کی فصل ہے وہ ہے بمبائی سوائنریکہ کیسر الفانزو جون میں پکنے والی فصل ہے دشہری لنگڑا کرشنبھوک ملی کا جولائی میں پکنے والی فصل ہے فجلی سیپیا آم رپالی ہے اگست میں پکنے والی جو آم کی فصل ہے وہ ہے بہتوہ چوسہ کانتی کی تو دوستوں ہمیں کس طرح سے جو ہے آم کو لگانا ہے اس کا ویڈیو میں بنا کے دال چکا ہوں اگر آپ لوگوں نے اگر نہیں دیکھا تو ویڈیو کو دیکھیں تو گھٹلی کے مادہم سے کس طرح سے لگاتے ہیں اس کا بھی میں ویڈیو بنا کے دال چکا ہوں اور آم کو جو ہے کس طرح سے جو ہے کلم کے بعد دھم سے لگاتے ہیں اس کا بھی ویڈیو بنا چکا ہوں اور آپ چاہے تو نزدیکی کرشیو بحاق سے جا کے اتم قسم کے آم کے جو ہے آپ پودھے لے سکتے ہیں پہلے آپ اپنے جمین کا پرکچھن کروا لیجئے گا اور اس میں کیا کمی ہے وہ آپ کو بتا دیں گے تو آئیے دوستوں آگے ہم کس طرح سے جو ہے آم کے پودھوں کے لیے گھڑے کی خدائی کرنی ہے کیا سائج ہونا چاہیے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیا اورورک ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا خاد اورورک کی مادرہ شروع کے دس سال تک پرتیک پودھے کو پرتیوارش ایک سو ساٹھ گرام یوریا ایک سو پندہ گرام اسپور ایوام ایک سو دس گرام میوریٹ آف پوٹاس دے دس سال کے بعد پرتیک پودھے میں خاد کی مادرہ پرتیوارش دس گنا کر دے بڑے ہوئے خاد کی مادرہ کو دو برابر بھاگوں میں کرتے ہوئے پہلا بھاگ جون اور جولائی میں اور دوسرا بھاگ اکٹوبر میں دے عام میں پرائے جنگ مینگنیشیم اور بوران کی کمی پائی جاتی ہے جسے صدانہ ادھی آوشک ہے جنگ کی کمی کے لیے جنگ سلفیٹ کا تین گرام پرتی لیٹر پانی میں ملا کر سال میں تین چھڑکاؤ فروری مارچ مئی مہنے میں چرور کریں بوران کی کمی کے لیے پانچ گرام بوریکس پرتی لیٹر پانی میں اور مینگنیشیم کی کمی کے لیے پانچ گرام مینگنیشیم سلفیٹ پرتی لیٹر پانی میں ملا کر چھڑکاؤ کرنا لابدائک ہوتا ہے دس کلو گرام کاربانک پدارت پرتی پیڑ پرتی ورش کے حساب سے راسائینی خات کے ساتھ ملا کر دینے سے عام کا اتپادن بڑھ جاتا ہے کاربانک پدارت کے روپ میں سڑی ہوئی گوبر کی خات کےچوا خات یا سڑی گلی پتے والی خات کا پریوک کر سکتے ہیں جس پودے میں پھل لگنا شروع ہو گیا ہو اس میں دس سے پنرہ دن کے انترال پر پانی اوش دے اس سے پھل کا آکار بڑا ہوتا ہے اور پھل کا سمیہ گرنا کم ہو جاتا ہے اچھا ہے منظر آنے کے لیے منظر آنے کے دو تین مہینے پہلے سے ہی پانی دینا بند کر دیں کیونکہ اس بچ سشائی کرنے سے منظر آنا کم ہو جاتا ہے اور نئے پتے بڑھنے لگتے ہیں برسات کا موسم عام لگانے کے لیے ایک دم صحیح سمیہ ہے عام کا کلم لگانے کے پہلے کچھ باتوں کا دھیان بہت ضروری ہے وہ میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں اپریل مئی مہینے میں ایک میٹر لمبا ایک میٹر چوڑا اور ایک میٹر گہرا گھڑا خود لیجئے گھڑے سے گھڑے کی دوری دس سے دس میٹر رکھنی چاہیے پرتے گھڑے میں گوبر کی سڑی ہوئی خاد دس کلو گرام کرنج کی کھلی دو کلو سنگل سپر فاسفیٹ ایک کلو میوریٹ آف پوٹاس آدھا کلو لینڈین دھول سو گرام اچھی طرح سے ملا کر ڈال دے تت پسچات آم میں ورکش کا روپڑ برسات میں کریں شروع میں روج سے چاہیے تب تک دیں جب تک کلم کی جڑ مٹی میں اچھی طرح سے نہ لگ جائے آم کے بودھے لگاتے تو اس کے ساتھ انتر ورکتی فصل کس طرح سے لگائے کون کون سے لگائے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آم کا کلم گھڑے میں لگانے کہ پانچ سال تک انتر ورکتی فصل کون کون سے لی جاتی ہے وہ ہے ٹماٹر مٹر سویاوین اڑد مکہ مڑوہ چنا علسی گہوں لی جا سکتی ہے بگیچے کو ستھوچھ رکھنے کے لیے کھرپتوار کا نیانترنٹ ضروری ہے مانسون کے پہلے گھاس نکال دیں دوسری بار اکٹوبر ماہ میں کھرپتوار نکالے ضرورت پڑے تو راسانک ترن ناشک ایٹرازین دو دسمل پانچ کلو پرتی ہیکٹر کی در سے کھرپتوار نکالنے سے پہلے چھیڑ دیں اور کھرپتوار نکالنے کے بعد گراموک سون تین لیٹر پرتی ہیکٹر کی در سے چھیڑ دیں دوستوں بہت سارے لوگ مجھے بولتے ہیں کہ ہماری جو عام کی فصل جب وہ گر جاتی ہے تو اس کا کچھ اپائے بتائیے تو دوستوں یہ ہے اپائے فل گرنے سے روکنے کے لیے ن اے اے اور جی اے سنی دسملو شنی شنی پانچ پرتیشت کا گھول بنا کر چھڑکاؤ کریں عام کا فل پرتیک سال ہو اس کے لیے ٹہنی کو کارچھاٹ ضرور کرنا چاہیے اُرورک کا سموچھت پریوں کریں کہ اس میں جیسے ملی کا آمرپالی ارکا پونیت ایوان پی کے ایم پرتیک سال فل دیتی ہے کیٹ اور ان کے روک تھام مت ہوا جیسے ہافر بولتے ہیں ملا تھی اون پچاس ای سی کا ساٹھ میلی لیٹر میں بیس لیٹر پانی میں ملا کر ورکش میں بھیگنے تک چھڑکاؤ کریں ورکش پر یہ چھڑکاؤ تین بار کرنا چاہیے پہلا منظر آنے سے پہلے دوسرا ہے پانس سے دس پرتیشت پھول آنے پر اور تیسرا دوسرے چھڑکاؤ کے ایک مہنے بعد جب پھل مٹر کے آکار کے ہو جائے دوسرا ہے ملی بک پیڑ کے تنے پر ساٹھ سے سو سینٹی میٹر اچائی پر پالیتھین کی بس سینٹی میٹر چوڑی پٹی باندھ کر نچلے سیرے پر پانس سینٹی میٹر کی چوڑی کے آسٹھیکو پینٹ کا لیپ کرنا چاہیے شڑگال یہ تیسری بیماری ہے مدی اغسط سے پنرہ دن کے انترال پر روگر آتھوا نوہ کران دو میلی لیٹر پرتی لیٹر کے حساب سے شڑکاو کر دیں دسمبر جنوری کے مہینے میں گاٹ کے نیچے تھوڑی سی پرانی لکڑی کے ساتھ کٹ کر جلا دیں تنہ چھہدن اس کے لیے جو میلا تھی آن دو کا سن دشمبلہ پانس سے ایک دشمبلہ شن پرتیشت گھول جو بھی کیڑے ویڑے ہوں گے وہ بھاگ جائیں گے یا پھر گلی مٹی کو چھہد سے بھر دیں تو اس سے پودھے میں چھہد ہو گیا ہے اس میں کیڑے نہیں لگیں گے اور پودھے کو نقصان نہیں پہنچے گا پہلا ہے چونی ففند آدھا میلی کیرہ تھین ایک لیٹر پانی میں ڈال کر تین چھڑکاؤ کریں فروری سے مارچ میں پندرہ دن کے انترال پر کریں دوسرا ہے شام پر تو اس میں بلائی ٹاس پچاس کے دو دشملہ پانچ میلی ایک لیٹر پانی میں ڈال کر تین چھڑکاؤ فروری سے مارچ کے مدد تک کریں اگر آپ کو یہ نہ ملے پانی میں ڈال کر اتو دو میلی لیٹر بی سٹین پر پانی میں گھول کر چھڑکاؤ کیا جا سکتا ہے گوچھا روک وانس پتک گوچھا روک ایک لیٹر پانی میں دو میلی لیٹر کی در سے بلائی ٹاکس پچاس کا گھول بنا کا چھڑکاؤ کریں پش کرم گوچھا روک اکٹوبر میں دو ہزار پی پی ایم نیپ تھیلین ایسیٹک ایسیٹ کا چھڑکاؤ کریں دسمبر جنوری کے مہینے میں پش کرم کو کار دیں دوستو آم کے باگ کو صاف رکھنے کے لیے نیرائی گڑائی تتھ باغ میں دو بار جتائی کر دینا چاہیے سال میں اور خر پتوار نکالتے رہنا چاہیے بھومی گت کٹ کو نشٹ کرتے رہنا چاہیے اور سمیہ پر جو بھی گھاس نکلتا اسے نکال کر صاف کرتے رہنا چاہیے فل توڑنے کا سمیہ آم کی فصل کی توڑائی کب کرنی چاہیے اور کس پرگا کرنی سٹیم راڈ بیماری لگنے کا خطرہ نہیں رہتا توڑائی کے سمیہ فلو کو چوٹ و خروش نہ لگنے دیں اتھا مٹی کے سمپر سے بچائیں آم کے فلو کا شرنی کرم ان کی پرجاتی پرکار بھار رنگ و پہرپخت کے آدھار پر کرنا چاہیے آم کی فصل سے اوسطم اپج کتنے پرابت ہو سکتی ہے روگی اور کی کے پورے پرابند پر پرتی اکر لگ بھگ ایک سو پچاس کلو گرام سے دو سو کلو گرام تک اپج پرابت ہو سکتی ہے لیکن پرجاتی وں کی اجازت دیجئے نوشکار جائے ہند